بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لیلذین آمنوا یقبهم من الظلمات الى النور صدق اللہ مولانا العزیم والصلاة والسلام علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وسلم سنائے سیدی والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا سنائے سیدی والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا میری پیری زلیخہ کی جوانی ہو کی جاتی ہے حضرت غصت سقلین فرماتے ہیں وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَوْا بِقُدْرَتِ مَوْلَا تَعَالِ میں اپنا بھید اگر مردے پا پھینکوں مولا کریم کے کرم سے مردہ اٹھ بیٹھے کوئی سرکار کا فیضان ہے جس کا نام کسی نے کچھ رکھا کسی نے کچھ بہرحال میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ناتمام حالت میں پڑھی ہے جس میں رب کریم نے مسئلہ ولایت کی کہ حرف آغاز کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو صحیح العقیدہ ہے ایمان کا ترجمہ ہے صحیح العقیدہ ہونا یخریہم من الظلمات إلى النور جن کو اب اپنا دوست منع لیتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کے در نکال کے لاتا ہے اور شیطان جن کے دوست ہیں ان کو روشنی سے تاریکی کے در نکال کے لے جاتے ہیں یہ خدا کا ایک دائمی دستور چلا آ رہا ہے اللہ کریم نے بتایا کہ جو ولی انہیں کا مہیار ہے بسم اللہ اس میں نفلوں کا ذکر بھی نہیں چلا روزے کا ذکر نہیں چلا حج کا ذکر نہیں چلا زکاة کا ذکر نہیں چلا یہ عامال ہیں ایمان کا ذکر چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے ولایت کی افتداء عقیدہ صحیحہ سے ہو عقیدہ صحیحہ ہو تو ولایت کا آغاز ہوتا ہے اگر عقیدہ باطل ہو تو کتابیں کتنی بھی کٹھی کر لے جتنے بھی جھوٹے لوگ گزرے ہیں انہوں نے عقائد باطلہ پھیلائے ہیں آخری عمر میں انہوں نے بزرگی کے بارے میں کتابیں کیوں لکھی ہیں تیری فقیری کی باتیں انہوں نے دیکھی ہیں مثال کے دور پر ابن تیمیہ ایک بڑا نامی گرامی آدمی ہے سات سو اٹھائیس میں اس کے حران کے مقام پر اس کی موت واقع ہوئی ہے جیل خانے کے اندر اور اس آدمی نے اپنی پوری زندگی ولیوں کی مضمت کی ہے عقیدہ سہیہ کے اس نے مضمت کی ہے خدا اشترے کرسی پر بیٹھتا ہے کرسی چرچراتی ہے خود بیٹھ کے دکھ رہا ہے خدا کا ہاتھ ہے پاؤں ہیں باڈی ہے موہ ہے پتہ نہیں کس طرح کا ہے لیکن جسم و جسمانیت خدا کا جسم تسلیم کیا ہے خدا تعالیٰ جسم و جسمانیت دونوں سے پاک ہے لیکن انجام واضح کرے گا کہ یار یہ آدمی اچھا تھا یا برا تھا کتاب کا نام ہے البدایہ ونہایہ چودہ جلدوں کی کتاب ہے لکھی ہوئی اس کے شاگرد کی ہے عماد الدین ابن کسیر کی ہمارے سنی علماء کو یہ بھی بہت کم پتا ہے کہ ابن کسیر ہمارے عقیدے کی کتاب نہیں ہے بلکہ ص coping یہ عماد الدین ابن کسیر جو ہے اس کو آل عدیس کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے شافی کہتے ہیں ہمارے مذہب کی ہیں حملی کہتے ہیں ہمارے مذہب کی ہیں یہ سعودی عربیہ میں عصد وہابی ہیں یہ ابنہ آپ کو حملی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کسیر امارے مدرب کی ہے اس کتاب کے اندر البدایہ و نیایہ کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مناظرہ ہوا تقید دن سبکی رحمت اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہلے کھڑے ہو کے سلام پڑا ہے یہ سبکیوں کا خاندان ہے ان کا طلب وہ سبکی بھی ہے سبکی بھی ہے دونوں میں سے جون سبیت پراپر ناؤن ہے تو مناظرہ ہوا بادشاہ کے کوٹ میں کہا جو ہارے گا اس کو کافر قرار دیے جائے گا البدایہ و النیایہ امارد الدین ابن کسیر کی لکھی کہ ابن تیمیہ کو کافر قرار دے کے جیل خانے میں بھیجوا دیا اس بات کا ذکر کیا ہے امام ابن حجر اسکلانی نے ادررر کامنا فی رجالے سنا سانیا سنا سوانیا آٹھ میں صدی کے جو مرد ہوئے ہیں ان میں اس کا بھی ذکر آیا صاحب فطلباری نے کہا اس کو کافر قرار دے کے اس کو جیل خانے میں بھیجوا دیا لیکن جو بدعقیدگی پر ڈٹے ہوئے تھے وہ پھر بھی اس کو بزرگی سمجھ سرے آخر انجام بتاتا ہے کون کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں استاد پڑھاتا ہے تو میں تو پڑھنے کے لئے تو نہیں گیا تھا میں تو مدینہ ٹھہرنے کے لالج میں گیا تھا کوئی ذریعہ بن جائے تو میں وہاں مدینہ شریفے ٹھہر جاؤں اللہ اکبر اب جب اس جگہ پہنچا تو میں نے کہا مجھے سوچ کے بتلائیے نبی کو جہوں پڑھتی نہیں اس کی جہوں نکلتی نہیں اس کا ایک تعویز تھا جہوں والا وہ پانسو درم حدیعے پر وہ بکا اور تبرک ان لوگوں نے پاس رکھا اس کی کیا وجہ سنو حسین کا جو تفاہ ہے وہ ناجائز ہے غوث پاک کا جو تفاہ ہے وہ ناجائز ہے بارہ اماموں کا تفاہ تبرک جو ہے وہ ناجائز ہے دنیا بار کے اغواس و اکتاب کے جو تفاہ تحائفیں وہ ناجائز ہیں ابن تیمیہ کا تفاہ جو ہے وہ پانسو درم کے جنوں والی ٹوپی بھی کی ہے ایک سو چالیس درم پر اس کا تعویز بھی کہا جو جنوں کے لئے ڈالے وہ تھا کہ جنوںیں نکلتی نہیں تھے تو تعویز پارے گا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے تعویز اس کو موافق نہیں آئے پارے کا تعویز اس کو منا ہوا جب مر گیا تو ذرا اندازہ کریں جو کہتے قبر کے ارادے سے سفر کریں تو کافر ہو جاتا ہے سرکار کی قبر شریف کے ارادے سے جو حاجیوں کو قتل کرتے رہے ان کے ازواج کو پکڑ لیتے رہے تو ان سے پوچھا کہ توفہ وحبیہ اس کتاب کا نام ہے اسماعیل غزنوی کی ترجمہ شدہ ہے یہ تعویز غزنوی کا جو ہے وحبیوں کا خاندان ہے نا غزنی کے رہنے والے ان خاندان کے بڑے آدمی نے اسماعیل غزنوی نے اس کا ترجمہ کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ تم مسلمانوں کو قتل کیوں کرتے ہو ان کا گھر سے چلتے وقت یہ ارادہ کرتے ہیں کہ سرکار کی قبر شریف کی زیارت کرنے جائیں گے جو قبر شریف کے ارادے سے سفر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے عورت تھلاک ہو جاتی ہے اس کی بیوی کو کنیز بنانا درست ہے اس کو قتل کرنا درست ہے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ چودہ ہزار عورت نے ابن تیمیہ کے موہ پر بوسا لیا مرنے کے بعد بیوی اپنے نکائی خاند کے موہ پر بوسا لے سکتی ہے اس لیے کہ عورت پر عدد پڑتی ہے وہ من وجہ پھر نکاح میں ہے وَا وَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ یبی کی قبر شریف کے پاس نہیں جانے دیتے ہو یہاں چودہ ہزار عورت ابن صحیبی لیکن آخر جو لوگوں نے صحب بہت مجبور کیا تو پھر اس نے صوفیت کے مطلب کافی کتابیں لکھی بے شک الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اس پر گفتگو کی اس نے ایک اور راستہ نکالا کام اور سب بنیوں کا منکروں گوز پاک کا منکر نہیں ہوا سالانہ عورت پر لکڑیاں بھیجا کرتا آٹا بھیجا کرتا اور کوئی میٹھی چیز بھیجا کرتا ہر سال بلا ناغا حضرت گوز پاک کے سالانہ عورت کے لئے اپنے نظرانے پیش کیا کرتا اسے ابن جوزی حضرت گوز سکلین کا منکر ہے حضور کے اولاد کے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے اور بہت زلیل و خار ہوا ہے اس کا ذکر شاہد العقصہ معدد دیلوی نے مشکات شریف کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے اور پھر ان جوم زائرہ فی تاریخ ملوک المصر والقاہرہ اس کا اندر بڑی بڑی بہودہ باتیں اس کے لکھیں ہیں جو حضرت گوز پاک کے خاندان کے مطلب اس نے کی لیکن جب دیکھا اس نے کہ لوگ مجھے بدعقیدہ کہتے ہیں میرے قریب نہیں آتے اس وقت اس نے یہ کام کیا کہ صوفیت کے مطلق ولایت کے مطلق کتابیں لکھنی شروع کر دی کل تک تو بہت پاک کے تو منکر تھے آج ولایت کے کیا سلاج کرتے پھر سے ہو مگر بنیادی طور پر جو ادارہ ہے یہ یہ نبوت کی نیابت کا ادارہ ہے ماشاءاللہ نبوت کی نیابت کا ادارہ ہے نبوت کی نیابت کا ادارہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو کمیشنر کا ایسیسٹن ہوتا ہے وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے تحسیلدار کا جو ایسیسٹن ہوتا ہے وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو اختیارات کا دائرہ بڑے تحسیلدار کے قبضے میں ہوتا ہے دیر یا سویر وہ چھوٹے تحسیلدار کے قبضے میں آتا ہے ان کی گنتی کتنی ہوتی ہے جنت اختیارات کے آئیٹم ہوتی ہیں انہی کا امیدوار وہ بھی ہوتا ہے نبی نبی ہے رسول رسول ہے لیکن رسول کے نائب کے لیے وہی وہی راستے متعین ہو جاتے ہیں جس کا وہ ولی ہوتا ہے سبحان اللہ اور ولی کا وجود کیوں ضروری ہے کہا علم والے تو ایماندار بھی ہوتے ہیں بے ایمان بھی ہوتے ہیں سمجھیں علم والے علم اور بے ایمانی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں ایسا ممکن ہے کہ علم بھی ہو بے ایمان بھی ہو سبحان اللہ اگر علم اور ایمان میں کوئی ڈائکاٹمی ہوتی کوئی تزاد ہوتا کوئی کانٹریڈکشن ہوتی تو جس تاریخ شیطان کافر ہوا تھا اس تاریخ عالم نہ رہتا لیکن اسی طرح اس کا علم چل رہا ہے بلکہ پہلے سے تیز ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر ہے اور علم دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں بے شمار علماء یہود ہیں جو علماء بھی ہیں اور کافر بھی ہیں بے شمار علماء نصارہ ہیں جو علماء بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء بھی ہیں اور کافر بھی ہیں کئی پھر رہے ہیں لیکن ایک کوئی بتاؤ اسی وقت میں ولی بھی ہو اسی وقت میں کافر بھی ہو اگر کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا ولی ہے تو کافر نہیں ہو کسی مذہب کی سچائی کی بنیادی دلیل کیا ہے جب تک وہ مذہب اپنی سچائی پر قائم رہتا ہے اس وقت تک اس زمرے اور اس مذہب کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہے جب اولیاء اللہ پیدا نہ ہو تو معلومہ وہ دین مکمل طور پر مٹ گیا عیسائی جب تک سرکار کا پوری طرح انکار نہیں کیا اس وقت تک ان کے اندر صوفیہ رہے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہے ہیں جب ان کا دین سارا کفر میں بدل گیا پھر ولی کوئی نہیں پیدا ہوا اب ایک طبقہ محتضلہ کا ہے وہ کہتے ہیں ہم ولایت کو اس لیے نہیں مانتے نہ ان کی کرامات کو مانتے ہیں کہ ان کے ماننے سے نبی کے اندر اخصالات اور کنفیون پیدا ہوتی ہے پتہ نہیں یہ نبی ہے یا یہ ولی ہے ولی اور نبی میں التباس پیدا ہو جاتا ہے اس نکار کے لیے ضروری ہے صرف نبی تک کمالات کو مانا جائے پہلی بات نبی جہاں ہوتا ہے وہاں موجزہ ضرور ہوتا ہے ولی جہاں ہوتے ہیں وہاں کرامات ضرور ہوتی ہیں ولی کے لیے نبی کے لیے موجزہ کیوں ضروری ہے کا بیشمار شوب داباز ڈھنگی فریبی وہ میدان میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ نبی ہیں اصول ہے ہمارے علم اقیدہ کا اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے موجزہ نہیں دکھا سکے گا خدایی کا دعویٰ کرے تو جھوٹ موٹ دکھا سکتا ہے جیسا دجال ہوگا تو وہ مرد زندہ کرے گا بارش برسائے گا لاکھوں کام ایسے کرے گا جو خدایی کر سکتا دوسرا نہیں کر سکتا دعویٰ اس کا خدایی کا ہوگا لیکن وہ جو شانے دکھلائے گا وہ عادت کے خلاف ہیں تو اصولی طور پر اس کے یہ بات پھپ جانی چاہیے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنا بدصورت ہوگا ایک مرتبہ دیکھنا سے دس سال عمر کٹ جائے گی نبی کے لیے خوبصورتی بھی بڑی انتہائی ضروری ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ ناکس جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ ناکس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں اب ہمارے نبی کے بعد یہ شبعہ جو ہے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے ہر نبی کی مورِ نبود اس کے دانے ہاتھ پر رکھی گئی سبان اللہ سرکاری دوال مزام کی مورِ نبود دانے ہاتھ پر نہیں رکھی گئی کہا پہلا تو مسئلہ ہے کہ مور رکھی کیوں گئی کہا کہ سچے اور جھوٹے کا فرق کرنے میں دکت کوئی پیش نہ آئے نابینا بھی ہے نا ہاتھ ملائے تو کبوتری کے انڈے کے برابر دانے ہاتھ پر فالتو گوشت ہو جس کو اٹیج نہ کیا جا سکتا ہو اس پر نبی کی ڈیفینیشن میں لکھی ہوئی ہو تو اس طرح کی بناور کوئی پدہ کر نہیں سکتا ہر نبی کو مورِ نبود دانے ہاتھ پر رکھی کہ جو تو چوئی ہاتھ ملائے تو ہاتھ ملانے والے کو پتا چل جائے یہ سچا نبی ہے کیونکہ یہ فالتو مور اس کی ہے پر سرکار کی مورِ نبود دانے کندے کے نیچے کیوں رکھی گئی محاذِ قلب پر جن جگہ دل ہوتا ہے دل کے وار پر جن جگہ بندی یہاں رکھی گئی اس پر حضرت امام قستلانی نے بڑا خوبصود لکھا کا دسل قصہ یہ تھا کہ مورِ نبود دیکھنے کی اسے ضرورت پوری ہوتی تھی جس کے چہرہ دیکھنے سے گھر پورا نہ ہو سرکار دوال بلہ السلام کا حسن وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ ناک سے جانا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہتو مہاری یہی تکیر ہے یہی رسال ہے یہی حضور ہے یہی حضور ہے محضور مفقر اسلام یہی شہزادہ مولا مرتضی تو سرکار کا حسن وہ حسن ہے کہ جس وقت محراج کی رات سرکار تشریف لے جا رہے ہیں تو مائِ خوباں جو بازارِ مصر سے ایک مرتبہ گزرا تو کوہرام مچ گیا زینانِ مصر نے اپنی انگلیاں کارڈ ڈالی وہ بیت المقدس میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے سبحان اللہ مہا اغسامکا مہا اکمہ لکا مہا اجمہ لکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخہ کیاں کتے جالریاں اب یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن ہے اس کے دیکھتے ہوئے کہ مورِ نبوت نہ دیتے تو عطق لازم آتی بھی اس لیے ہے لیکن سامنے کس لیے نہیں رکھی کہ سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ سامنے اس کے رکھا جاتا ہے جو تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد مورِ نبوت کی حاجت ظاہر کرے وہ میرا ایک پنجابی پٹھواری زبان میں شیر ہے آدمی کی عادتہ جب اپنے ذوق میں آئے غزب میں آئے جلال میں آئے اپنے وطن کی بولی بول جاتا ہے اس میں میں نے عرض کیا ہے مدنی ماہینو صفنے وچھ دیکھ لیں دی نال یوسف نہ قدے پیار کر دی مدنی ماہینو صفنے وچھ دیکھ لیں دی نال یوسف نہ قدے پیار کر دی چولی پار کے جانی نظرانیاں دی اُس دے قدمہ دے اُتے نسار کر دی کتے ہوش رہن دی دامن پھار نے دی جامعہ آپ اپنا تار تار کر دی کتے ہوش رہن دی دامن پھار نے دی جامعہ آپ اپنا تار تار کر دی اور اس کے بار کہا سید ہجرِ معبوب نہ سہ سک دی جیل خانے کے اندر قرار کر دی جو موقع محل جا کے دیکھے نا زلائقہ کا محل اور جیل خانہ آپ اس میں آمنے سامنے تھا یہ اوپر والے کمرے میں جائے تو جنابِ یوسف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قہد خانے کے کمرے میں نظر آتے تھے کہتے ہیں وہ ان سے محبت تھی اس لیے صبر کر بیٹھی اگر سرکارِ دوارہ سامنے کے ساتھ محبت کر رہی ساید پھار سید ہجرِ معبوب نہ سہ سک دی جیل خانے کے اندر قرار کر دی زلگ کی باتیں اور طرح کے ہوتی ہیں کہ میں اوجے سریعہ تو پرے جان دی اس نے معبوب کا ڈسپلی اگر دیکھنا ہوتا تو لامکان میں جانا پڑتا ہے لامکان اللہ سبحان اللہ واہ 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 لامکان واہ سبحان اللہ تو عرص کیا کیوں میں اوجے سریعہ تو پار جان دی جا کے تقزیز علیقہ جانان میرا بچ مصر دے حشر برپا ہوندہ تک لیندی جے جانے معبوب بیرا تک لیندی جے جانے جانان میرا انگلیاں کاٹی تھی نا انگلیاں نہ کر سی بلکہ کر دی رکش تلوار دی تار ہوتے میرا یہ بھی ایک احتجاج تھا اچھا وہ کہا پہ چاہے لیت رہے ہیں انگلیاں کپیاں دی لیے اصل آشک بڑھنی سی اس کیا نہیں بلکہ کر دی لیت رکش تلوار دی تار ہوتے تک لیندی جے ماہ خوبان میرا اس کے پیچھے یہ سوال تھا کہ وہ اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کٹا کہ وہ دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی تھی کہا دیکھ دیکھ کے عادی دو بعد میں ہوئی ہوں گی جب پہلی بڑھتا دیکھا تو کیوں نہیں کٹا کہا دراصل ان کے عسن میں زور ہی اتنا تھا اگر عسن معبوب کا زور سامنے آ جاتا کر دی لکش تلوار دی تار ہوتے تک لیندی جے ماہ خوبان میرا روخِ یار تجلیے تور بر سے سید کم نہیں کر دا تھا مورِ نبوت اس لیے پیچھے رکھی ہے دونوں قدوں کے درمیان کہ سرکار کا چہرہ دیکھنے والے کو مور دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی سبحان اللہ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام کے صفحہ اول کے لوگ جن کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت حضرت قرار ان میں کوئی ایک ایسا بھی بندہ چاہیئے تھا کہ جس طرح سرکار کا فیضان سارے نبیوں کے لئے تھا ایسا ہی اس کا فیضان ولایت سارے ولیوں کے لئے ہو بات ہوں ماری ہے جو حضرت امام احمد بن خنبل نے فضائل سعبہ میں عدیث نکل کی ہے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار برز پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا سمجھ میں آئی یہ بات جن کو ولایت میں امتیاز تھا ان کو علم میں بھی امتیاز ہوا معلومہ علم تاریخ کو سلمانی علم کو ولایت کے ساتھ اکٹھا ہونے کی عادت نہیں نورانی علم کو ولایت کے ساتھ اکٹھا ہونے کی عادت ہے اب یہ صفحہ اول کے علماء ہیں علم میں بھی امتیاز ہے ولایت میں بھی امتیاز ہے لیکن ایک ایسا شخص بھی چاہیے تھا جس کا پہلی امتوں پر فیضانِ ولایت میں اسی طرح ہوتا ہے جسے اس امت میں یہ عدیث جو اس کو مدن نظر رکھے ہیں لکھی کسنا امام بخاری کے استاد نے امام احمد ابن خنبل نے کتاب کا نام ہے فضائل سعبہ میرے کتب خالے موجود ہے ایک دوسرا محب الدین تبری ہے ان کی کتاب ریاض النظرہ ان کا سن وفاد چھے سو چورانویں مکہ شریف میں کعب شریف کے شافیوں کے امام تھے ان کی کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ اس کا جلد نمبر ہے چار معاصرِ حیدرِ قرار اس کا بہن یہ عدیث اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی تخلیق سے پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا لفظیں پہلے پر ضرور اپنے گوھر کرنا ہوگا سبحان اللہ پہلے کون ہوتا ہے جو محتاجن علیہ ہو پیچھے کون ہوتا ہے جو محتاج ہو سبحان اللہ پہلے ماں پیدا ہونا یا پہلے پتر پیدا ہونا پتر محتاجہ تو ماجر یا محتاجن علیہ وہ پہلے پیدا ہونا سمجھے ہی بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مرتق سبحان اللہ زمین آسمان جو ہیں وہ انسان کی تخلیق سے پہلے بنے آدم علیہ السلام کے استعمال میں جو مٹی آئی ہے وہ زمین کی مٹی تھی نا تو وہ پہلے تھی نا اس کا مدلہ یہ آدم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کی عجد تھی مٹی محتاجن علیہ تھی اس لیے وہ پہلے بنے اب سرکار کا کل کائنات سے پہلے ہونا اس کا مقصد یہ ہے کہ کل کائنات سرکار کی دو محتاجہ سرکار کسی کے محتاجہ اور فیضان میں ولایت ساتھ ساتھ چل رہی ہے میرا اور علی کا نور ایک تھا یہ دو محتبر ترین کتابیں ہیں آل سنت والجماعت ان دونوں کتابوں کے اندر یہ دیس موجود ہے اب جس وقت کوئی بھی نہیں تھا تو وہ تھے دونوں نبی کریم علیہ السلام بالعصالت تھے اور مولا مرتب بن نیابت تھے سرکار کے وسیلے سے تھے اب دونوں کرتے کیا تھے کہا وہ نبیوں کے نبیوں کی تربیت روحانی دنیا میں کرتے تھے ان کو نبوت کے اصول سکھاتے تھے تبلیغ سکھاتے تھے اقائد سیعہ سکھاتے تھے نبیوں کی تعلیمی پرورش دماغی تربیت ولادت سے پہلے کس نے کیا سرکار نے کیا اچھا وہ رب کے نائب ہیں مولا مرتب نبی کے نائب ہیں ان کا کام کیا ہے جو صفحے اول کے لوگ ہیں ان کو پڑھانا لکھانا جو ان کا نائب ہے اس کے ڈیوٹی ہے اس کے بعد کے جو نائبین ہیں ان کی تربیت کرنا اب اس موقع پر یاد رکھیں علماء کرام خلافت کی دو قسمیں ہیں سبحان اللہ ایک وہ خلافت ہے جو اللہ کی خلافت ہے ایک وہ خلافت ہے جو نبی کی خلافت ہے اور آگے چل کر پھر بیس آتی خلافتِ ظاہریہ خلافتِ باطنیہ خلافتِ ظاہریہ کس بات کا نام ہے خلافتِ ظاہریہ خدا کے فرمان سے نہیں ہوتی ویئے الہی سے نہیں ہوتی وہ جو اس وقت کے مشتہدین ہوتے ہیں ان کے اتحاد سے بنتی ہے جیسا حضرتِ بھول صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے جو آلِ سنت والجماعت کے رضیق مسلمہ ہے کہ آپ صحیح العقیدہ ہیں صحیح العمل ہیں اور آپ کی روزانہ کی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی کوپی ہے تو اس کا نام ہے خلافتِ ظاہریہ خلافتِ ظاہریہ کا تیعن کس نے کرنا ہوتا ہے جو اس وقت کے مجتہدین ہیں سب کے اتفاق سے اگر ان میں سے ایک بھی راجائد اجوانی ہوگا خواہ صحابہ ہوں خواہ غیر صحابہ ہوں اگر مجتہدین میں سے یعنی جو قرآن اور حدیث سے کسی نئے معاملے میں استمباد کر کے جس کو انفر کہتے ہو انگریزی میں انفر کر کے حکم نکال سکتا ہے اور چودہ علوم کا استعمال قرآن کے ٹیکس پر حدیث کے ٹیکس پر کر کے نتیجہ آخذ کر سکتا ہے وہ مجتہد ہے سباہ اللہ تو ایسے تمام مجتہدین اتفاق کریں تو خلافت زائریہ کا خلیفہ بنتا ہے آگی بات خیال میں جس میں اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اسلام کے پریسکرائبڈ ایریہ کی حفاظت کرنا سباہ اللہ اور دشمن کی افواج کو روکنے کے لیے بارڈر کی حدود کا محفوظ رکھنا ایڈیوکیشن کے ادارے قائم کرنا عدالتیں قائم کرنا تازیرات قائم کرنا ملازم بھرتی کرنا جو ملک اور قوم کے حفاظت کریں اور تعلیمی اداروں میں اساتح کا تحیل کرنا عدالتیں قائم کر کے ان کے اختیارات کا فیصلہ کرنا اور ملک کے اندر غزائی کلت کو دور کرنے کے لیے وسائل استعمال ملانا یہ خلافت زائریہ کا کام ہے کیسا وہ خوشنصیب انسان ہوا ہوگا جس کو پہلی مرتبہ اسلام کی سردوں کی حدود کا تحیل کرنے اللہ تعالیٰ نے حق دیا جسے کل عالم اسلام میں جتنے بھی ججزیں اس نے قائم کیے ہوں گے جس آدمی نے کہ فوج بھرتی کی ہوگی باوکے کہ قوم وہ ہے جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے کپڑا پہننے کو نہیں ہے مکان کو قائم کرنے یہ کس کا کام ہے خلافت ظاہریہ کا خلافت باطنیہ کا کیا کام ہے دھیان طلب ہے خلاف باطنیہ کا کام ہے اسلام کے اصلی سٹرکچر کو سلامت رکھنا جیسا مرزا قادیہ نہیں پیدا ہوا اس نے اسلام کی سٹرکچر کو تباہ کرنا چاہا عسید حسین کی اولاد میں سے ایک خلیفہ باطن اٹھا خلافت باطن خلافت ظاہریہ کی ابتدا کس سے ہوئی حضرت مبصدیق رضی اللہ خاتمہ کس پر ہوا ہے حضرت محمد حسن پر ہوا خلافت باطنیہ شروع کس سے ہوئی علی مطلع صحیح وہ کب سے شروع ہوئی جب سے ان کا نور تھا یہی وجہ ہے کہ ہماری سنی کتابوں نے لکھا ہے پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنا یہی وجہ ہے سنجی جترے مرضیہ کری تقیق نہیں ولی عقید علی لمنکر ولی نے بنا حضرت حضرت مکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مطلق شیعہ لوگ کہتے ہیں ان کی جو خلافت ہے وہ شعبہ نے مقرر کی ہے ہمارے نزدی خلیفہ وہ تھے جس کو رب مقرر کرے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ خلافت کا جو ہے تم نے یار نکال ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے حدیث رسول پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے خلافت کا فیصلہ کرنے والے وہ شعبہ اکلام تھے جو ایک لاکھ چوبیر ہزار سے کم ہو بیش تھے اور علی مرتضی اگر اس میں شامل نہ ہوتے پھر تم یہ اتراز کر سکتے تھے اگر علی مرتضی بھی ان کے خلافت کے معاملے میں شامل تھے تو اتراز کر دیکھ بات خیال میں آئی ہے شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلان فلان کام فلان خلیفہ نے جو کیا ہے وہ قائدے کے خلاف کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوچ کے بتاؤ جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس میں حضرت علی مرتضی موجود تھے کے نہیں تھے امام عسن تھے کے نہیں تھے حضرت عباس تھے کے نہیں تھے حضرت امیر حمز جنگ میں شہید ہو گئے تھے لیکن حضور کے خاندان کے باقی لوگ مولا مرتضی کے ہم ہی تھے وہ سارے موجود ہوتے رہے اگر ان کی موجودگی میں یہ اعتراض نہیں ہوئے تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے یا علی کو ماننا بند کرو اگر علی کو ماننا شروع رکھو گے تو پھر علی کے فیصلہ میں شریک ہونے کوئی شریک ہونے اور اس کے مقابلے میں سنیوں نے بھی ایک بات گھڑ لی ہے وہ سمجھتے ہیں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے جسے وہ عقیدہ غلط ہے یہ عقیدہ غلط ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں جب بھی کوئی کام ایسا دین حق کے خلاف ہوا فٹا وٹ صحابہ بولے وہ معصوم سمجھتے تو کیوں بولتے مثلا ایک مرتبہ ایک زانیہ کا فیصلہ ہونے لگا جنابی عمر کا دربار ہے حضرت عمر نے کہا اس کو سنگسار کرو مولا مرتبہ اٹھے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے اندر روح گئی ہوئی ہے اگر اس کو مات ڈالو گے تو وہ قتل ہو جائے گا اس کی عدیت آپ کو دینا پڑے گی حضرت عبر فاروق جمعے والے دن ممبر پہ کھڑے کہ لولا علی حلاق عمر آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو گیا ہوتا احکام سلطانیہ کے اندر امام موردی نے ہماری سیاسیات کے کتاب ہے جب ایران فتح ہوا تو مال لٹ کے آیا اوٹوں پر گھوڑوں پر اس طرح کے مضبوط جانوروں پر لاد کے تو لاتے رہے لال اور جوائرات اور مہینے چلتے رہے ایرانیوں کا سارا سرمایہ لٹ کے بدین شیف آ گیا ان میں ایک کالین تھا جس کا نام تھا بہار چین یہ ایرانیوں نے اپنی عیاشی کے لیے بعد غیث وغیرہ میں کنار رکن آباد پر جا کر کے بیفلے عیش و نشات بنانے کے لیے وہ کالین انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ نہیں کھربوں روپے کی لاغت سے وہ تیار ہوا تھا اب جس وقت وہ کالین لائے گیا تو سوال اٹھا کے اس ٹکڑے کر کے اگر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے کالین تباہ ہو جائے گا لیکن فائدہ کسی کو کچھ نہیں پہنسے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دن باہر کے لیے رکھ لیں باہر سے جو غیر ملکی مندوبین آتے ہیں امبیسیڈر آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں چٹائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ادت مسلح ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے سمجھ دیں بڑا غریبوں کا ملک ہے یہ کالین یہ آ رکھ لو تاکہ آنے والے کو تھاٹ نظر آئے تو وہ گھورا جائے آپ نے فرمایا کہ اٹھا کر اندر رکھ سب کا اس پر اتفاق ہو گیا حضرت سعد ابن وقاس رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہوئے ان کا اے عمر مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کالین جو ہے اسے بانٹنا نہیں چاہیے جبکہ سرکار سے سنت یہ ہی ہے جو مال نیمت لٹے وہ غانمین میں تقسیم ہو بغیر لڑائی کے جو ہاتھ ہے وہ سرورائے مملکت کی ملکیت ہو یہ تو انہوں نے میدان مارا ہے لوٹ کے لائے ہیں اس لئے ان میں تقسیم ہونا چاہیے یہ بات جو تم نے کی یا قرآن میں ہے انہ کا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے انہ کا حدیث میں ہے انہ کا نہیں ہے انہ کا جب قرآن وعدیث دونوں میں نہیں ہے تو تم کون ہوتے اپنی طرف سے فیصلے کرنے اگر فیصلہ غلط نہ ہوتا تو جناب عمر کی اس بات ساد کیسے ٹوک دیتے اسی وقت اٹھایا گیا اس کے ٹکڑے کر کے مجائی دین نے تقسیم کیا حضرت عمر فرمانے لگے یار تم نے بول پڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جانم ہوتا ہے حضرت فاروق عاظم نے کہا کہ تم نے یہ جو حق گوئی کی ہے اس کے بدلے میں میں چاہوں گا کہ تم کوفے کا گورنر بناو کہ خدا پرست ہو سچی بات مشکل سے مشکل آدار تم یں کر سکتے ہو ان کو وہاں کا اپنے زمانے میں ایک ڈیریکٹر بھرتی کیا تھا اس کا نام تھا ابو وائل رضی تابعین میں سے تھے ان کا کام کہتا سرپرائز وزٹ کرنا ججز کی جس کی کوئی کوتائی نکلے اس کو سزا دینا ان کو بھیجا جا پتا کرو تین دن بیٹھے کوئی مشتغیث آیا ہی نہیں واپس آکے انہوں نے شکایت کی ان کے پاس کوئی بندہ نہیں آیا آپ خود آئے چیک کیا واقعی کوئی بندہ نہیں آتا تو لوگوں سے اکیلے اکیلے کر کے پوچھا ان کا عمر اس نے انتظام کا ایسا ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی قانونی جرم کرتا ہی نہیں اس لئے سائل آتے ہیں باہر سے آواز دیتے ہیں آگے چک لٹکا ہوا ہے آواز جاتی نہیں یہ دروازے پر آتے نہیں سائل بھر بھر کے جاتے ہیں حضر فاروق آدم کہا مجھے لے چلو جب لے کے آئے سامنے کے ایک جھروکے پہ بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیسے کام چل رہا ہے دیکھا سائل خود بھیجے لوگوں نے دروازے کرکٹائے لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا حضرت فاروق آدم خود جھروکے سے نیچے اترے اتر کے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ کرکٹایا جناب عمر بڑے سائز بڑے سائز کے جوان تھے جب زور زور سے کرکٹایا تو ان کو بڑا گران گدرا کہ گورنر کا دروازہ اتنی ہیں اتنی گستا کھٹا سکتا ہے جب نیچے آئے جلدی جلدی پہ اسے دیکھ وہ کون رکھ ہے وہ ایسا کیا ہے جب نیچے آئے دروازہ کھولا دیکھ آگے حضرت عمر کھڑے فورا بدک گئے ان کا باہر آ جاؤ باہر آ گئے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ باہر آجائے مجھے یہاں بیٹھ کے حساب دو جو تنخواہ تمہیں میں دیتا ہوں اس سے یہ محل بن سکتا انہوں نے کہا جناب لوگ مجھے نبی پاک کا سہابی سمجھ کے نظرانے دیتے فرمایا اس لیٹر پر تیرے دسخط موجود ہیں کے نہیں میں لکھا تھا لا ترکبو برزونن ترکی بھوڑے پر سوار نہیں ہونا لا تلبسو دقیقا باری کپڑا نہیں پہنا لا تاکلو نقین میدے کی روٹی نہیں کھانی اور کسی جگہ سے اپنے پرسکرائبڈ ایریے میں اپنی جورس ڈکشن سے کوئی دعوت نہیں قبول کر سکتے کوئی نظرانہ نہیں قبول کر سکتے اللہ یہ کہ یہاں کا حاکم بننے سے پہلے تمہیں وہ دیا کرتا تھا پھر وہ دے سکتے انہوں نے کہا نہیں ایسے کالونی تو آپ نے خود بنائی ہے جس کا نام ہے کوفہ یہ پہلے کی عبادی نہیں یہ دور عمر کی عبادی ہے جس نے بانس کھڑے کر کہ اس وقان کو آگ لگا دو اور فروایہ سعید جب تک میں دنیا پہ زندہ ہوا آئندہ تم کسی جگر گورنری بن اس کا نام اکاؤنٹی بیلیٹی جو ولایت ہے نا وہ نبی کی نقشے پر ہوتی ہے اور وہ کس طرح نبی جو موجزہ دکھاتا ہے نا وہ اپنی سچائی کے لیے دکھاتا ہے اور چیلنج ہوتا ہے کہتا ہے اگر مجھے نبی نہیں مانتے تو میں یہ کر دکھاتا تو روکو اس کو ان کا سچے نبی چاند تو دکھاؤ ان کا یہ رہا یہ جو سمجھ دیو بڑا پہنڈ تم نے کھو دا ہے میری ایک انگلی کے اشارے کا محتاج ہے کہتا ملی نبود کو پرخنا چاہتے ہو سورج واپس آجا جنگل کے دند و کلمہ پڑو پاڑو ناج کے دکھاؤ درخت دوڑ کے دکھاؤ جس طرح کہ ان کو موجزاد چاہیئے تھے وہ سرکار نے لمحے بر میں ان کو مہیا کر کے دیئے اب آئندہ کیا پتا چلے نبی سے کس کا تعلق ہے تو وہ علماء ربانی جو اندرونی طور پر ان کا تعلق ہے ان کی برکت سے وہ کلامات دہور میں آئی سمجھ آئیے بات اب اس پر رولنگ ہے ہمارے علماء عقائد کی جو چیز کسی بھی نبی کے لیے بطور موجزے کے ممکن ہو وہ اس ولی کے لیے جو اس کا امتی ہے بطور کرامت کے ممکن ہوتی تو کس ولی کے پاس کتنی کرامات ہو سکتی ہیں کا جتنا اس کے نبی کے پاس موجزہ تو اتنا ہی اس ولی کے لیے سمجھو بات اس کا ثبوت یہ جو رولنگ میں آپ کے ساتھ نے پڑھی ہے یہ اس کتاب کا نام ہے یعقید والجواہر فی اقائد الاقابر یہ ہمارے علم عقیدہ کی کتاب ہے کہ جو موجزہ کسی نبی کا ہو وہ اس کے امتی ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتا ہے تو اب اصولی طور دیکھنے میں آئے گا کس نبی کے پاس کتنے موجزات ہیں فرمایا در اثر جس نبی کو جو بھی موجزہ ملا ہے لا ور بال عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹ دیا ہے کون نین نین نیمت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتنے موجزات ہو سکتے ہیں جتنا اس نبی کے موجزات ہو سکتے ہیں اتنا اس کے ولی کے لئے کرامات ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اب پہلے دیکھیں جن جن موجزات کا ذکر ہے ان کے جو ولی ہیں ان کے در کرامت کا نقشہ ملتا ہے موتدلہ کا جواب اور تمام منکرین بلائد کا جواب کہ تم کرامت کے لفظ گبراتے کی وہ جناب مریم نے جب غیر موسم کے پھل دکھائے ہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے اس کا نام کیا ہے عمر عادی کو عمر عادی کہتے ہیں غیر عمر عادی دوترہ کو سکتا ہے یا شب دا بازی یا جادو گری کے ذریعے سے یا خدا اور اس کے رضول کے اطاعت کے ذریعے سے تو جناب سیدہ مریم پر شب دا بازی یا جادو گری کا الزام تو نہیں دے سکتے تو ان کی وجہ سے بغیر موسم کے پھر ملے اسی کا نام تو کرامت ہے کرامت تو ثابت ہوئی ہے اب اس جگہ ایک تبکر یہ کہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اسی وقت نبی بھی موجود ہے اسی وقت ولیہ بھی موجود ہے تو تم نبی کی موجود کیوں نہیں کہتے ہو ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ خدا کے علم میں بھی ہے سیدھر ہے رسول کے علم میں بھی سیدھر ہے یا میز تمہارا اٹکل پچو ہے منکر کے سوچنے کے طریقے وہ ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا یہ کیا سوچ ہے اب دیکھو اگر جناب مریم کی کرامت نہ ہوتی زکری علیہ سلام کا موجزہ ہوتا تو پہلے زکری علیہ سلام کو پتا ہونا چاہیے تھا یا پہلے تجھے پتا ہونا چاہیے سلام سبھان اللہ حضرت زکری علیہ سلام نے کہا جس وقت وہ جس وقت بھی گئے جناب زکری علیہ سلام حضرت سیدہ بریوں کے پاس تو دیکھا یہ رزقن پر تنوین تعظیم ہے انوکہ قسم کا پھل دیکھا اس میں اعتبال تعظیم تکبیر تعجیم یہ سب اعتبال اس میں ہوتے ہیں حیران کن حیران کن پھل کون ہو سکتا ہے انگوروں کے موسم میں حیران کی کیا بات ہے کہ انگور موجود ہو کہ لے کے موسم میں اگر کیلہ پایا کہ نوکہ نہ پر وہ پھل موجود ہو یہ نوکہ ہوگا یہ جناب ذکری علیہ سلام نے کہا اے مریم یہ تیرے لئے کہاں سے آئی ہیں سوال اللہ کس پتا چلا انہیں علت پتائے میری وجہ سے نہیں مریم کی وجہ سے ہم لوگ دلی پڑھا کرتے تو وہ بہابی کابی تعالی سوال کریں تو ان کو بھگو بھگو مارتا تھا تو دوسرے شکایتیں کرتے تھے یہ ہماری بڑی بھی عزت ہی کرتا میں نے کہا یہ عزت کے قابل کہاں ہیں یہ بتاؤ یہ اتراز تھا ان کا کہ کبھی اکہ دکہ مرتبہ جناب کسی بزرگ سے کوئی کرامت سادر ہو گئی آپ نے اس کو ریٹ بنا لیا پھر یہ کرامت دکھائے گا میں نے کہا اگر تقرار اور استبرار قرآن سے ثابت ہو تو پھر کس سے ثابت ہوتا ہے میں نے کہا جتنی مرتبہ بھی لفظ کل ما جو ہے اس لئے بڑے معنی دیتا ہے کل ما جب بھی کبھی ایک آدم طور کی بات نہیں جب بھی کبھی دن میں صبح شام دو رات دن اگلے دن اس سے اگلے دن جب کبھی داخل ہوتے تو انوکے پھالے ملتے اس سے تقرار اور استمرار ثابت آیا وہ طالب علم ذل آزارے کے تھے اور شاہ صاحب تو گل مولویوں کو سمجھ نہیں آزار کو سمجھ نہیں آزار میرے نال پڑھ دے کیوں نہیں سمجھ نہیں آزار میں نے کہا اس دن فقہ میں سبق گزرے تھے اگر ایک برد اپنی نکائی بیوی کو کہتا ہے تو جب بھی اس ویلی میں داخل ہو تو تجھے طلاق ہوگی ایک مرتبہ اس نے کہا ہے اب تین مرتبہ وہ داخل ہوئی ہے کتنی طلاق یں ہوگی میں نے کہا تقرار ولی کی اقرامت میں تقرار کو منع کرتے ہو تو طلاق اب وہ استاد ان کے عقیدے کے آدمی تھے مجھے قریب بلا کے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کا استدلال بڑا علمی ہے اور ماننا پڑے گا اللہ نے کچھ کام کرنے کے لئے آپ کو پیدا کی تقرار اور استمرار سرکار تاجدار مدینہ کے اور باقی انبیاء علیہ مسلم کے موجزاد میں یہ فرق ہے مطلب عیسی علیہ سلام یہ کہو ید بیضا دکھاؤ وہ نہیں دکھائیں گے موسی علیہ سلام سو کہیں مرد زندہ کر دکھاؤ وہ نہیں دکھائیں گے ادھر سرکار کی بارگاہ ہے کوئی آتا ہے سوال کرتا ہے سوال کرتا کرتا سائل تک جاتا ہے مدینہ والی اپنے شان دکھانے میں کوئی کتائی مردوں کو چاہو تو وہ زندہ کریں گے اور ید بیضا چاہو تو ہاتھ کا نام سرکار کے شعبی بڑی دیر تک سرکار کی محفل میں رہے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حضور رات بڑی اندھیاری ہے یہ کفار گردہ آباد ہیں اس رات کے وقت جانے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیا کریں آپ اندھیرے سے خطرہ محسوس ہو انہوں نے جی آپ رہے یہ میری لاتھی لے جا یہ بیضا تو محسوس کی باڈی کے ساتھ اس کے روشنی آ جانا تو اور چیز ہے یہ میرا میری لاتھی لے جاؤ باہر کہے دس دس گز کے فاضلت پر چاروں طرف اس کی روشنی نے روشن کر اب جناب جس تو آپس میں جدہ ہونے لگے ان کا لاتھی ایک بندے دس ہیں اب کیا کریں صحابہ نے کہا آپ نے اجتہاد سے ان کا اس طرح کرو اس لاتھی کے ساتھ لاتھی لگاؤ جس نے لاتھی لگائی علی سے لاتھی لگی شاہ سنب بسری کی ان کے لاتھی لگی فالی بگدادی کی ان کے ساتھ لاتھی لگی والی بگداد کی ان کے ساتھ باڑی لگی عدد شابد رزاق مکیم شاکی جو ان کے خاندان کے بزرگ عمد سے ان کے لاتھی سے لگی شاہ محمد غوث شاہ محمد غوث وہ میرے بڑھ کے اوپر سے ایک ہی باپ کے اولاد میں ساری لاتھی کائنات میں روشن ہوئی کے نہ ہوئی فرق پتا چلا نا اور ایک کمال کی بات اب میں تھک گیا ہوں کافی یہ بات سن لحم و زیدار بسم اللہ بسم اللہ باقی انبیاء علی مسلم کے موجزات میں ارزور کے موجزات میں بنیادی فرق یہ ہے ان کے موجزات کا تعلق ان کی باڈی سے ہے جب تک وہ موجزہ ان کی باڈی سے متعلق ہے وہ موجزہ موجزہ ہے جب باڈی سے الگ ہو تو پھر موجزہ نہیں ہے مثلا آپ کی لاتھی ہے وہ موجزہ ہے وہ سام بن کے سام سختوں پر سے پتے جھاڑ نے کے لئے کتنی بھی دوری پر پتے ہیں وہ جھاڑ سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حادثے باہر نکالیں تو اس کے اندر کوئی موجزہ نہیں لیکن سرکار کا قرآن چورائے میں کھڑا آج بھی لگا فاتح بسورت من بسرح ودو شوعد سبحان اللہ جو نبیوں کے غلام جن کو ولی کہتے ہیں ان کے کرامتوں کی رنگ تو وہی ہوتی ہے جو ان کے نبی کے موجزات سبحان اللہ حضرت سلم اللہ صلی اللہ کا تخت آوام میں اڑتا ہے اب ان کے مرید حضرت آصب بن برخیہ کا وقت آیا تو آپ مہی آتی بے ارشہ اس کا تخت کون لائے گا لفظ من کا استعمال کرنا نام کسی کا نہ لینا اس کا مطلب اس مجلس کے جتنے بھی حاضرین تھے ان کی صحبت کے پروردہ تھے کوئی بھی جاتا تو لے آتا سبحان اللہ سبحان اللہ تخت طرف ہوگا قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ ادھر بڑتی ہے یعنی لانے کا کام تو میں کروں گا لیکن تیری نگاہ کو دخل ہوگا تیری نگاہ تیری نگاہ کو دخل ہوگا لیکن اس کی جو عبارت ہے اس پر غور کریں قَالَلَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْقِتَابِ عِلْمٌ مِّنَ الْقِتَابِ مولانا یہ یہ وصف ہے ایک ہے سرفیوں کے نزدیک ناویوں کے نزدیک وصف وہ اس میں فائل اس میں بفول اس میں شبہ اس میں تفضیر سیغہ مولکہ یہ ہے اسمائے صفات لیکن اصولیوں کے نزدیک جو غیرِ ذات پر دلالت کرتا وہ وصف ہے اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْقِتَابِ جس کے پاس تھوڑا سا علمِ کتاب تھا فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُکْمِ عَلَلْوَسْفَ يَشَرُ بِعِلِّيَّتِ غیرِ ذات پر مرتب ہو اس وصف کو اس نتیجے کے اندر علت کا دخل ہوتا ہے یعنی تقسِ بلکیس اٹھا کے لانے میں اس بندے کا ذکر گیا جس کے پاس تھوڑا سا علمِ کتاب تھا علی کون ہے علی کے پاس عمل کتاب کا علم ہے علم منع کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ وہہ 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 اب وہ تقسِ بلکیس اٹھا کے لاتے ہیں سامنے آگئی ہے لیکن ایک طبقے نے کہا کہ بلکیس پہلے آگئی ہے بعد مسلمان اللہ سامنے کہا کہ کوئی تقسِ بلکیس اس کا لے آئے کیونکہ ہماری فقیرانہ تھا نظام دیکھ کے یہ سمجھے کہ میں بہت بڑی ملکہ ہوں ان کا بلکیس کائے کا وہ سامنے آگئی ہے آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے وہ سامنے آگئے وہ وہاں سے یہاں نہ آئے تخت بلکی سے پہلے آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کاری سبحان اللہ جس طرح کا نبی ہے اسی طرح کا اس کا ولی ہے جو اس کے بوجھدے کا رنگ ہے وہ اس کے کرامت کا رنگ ہے لیکن جتنے بھی نبی گزرے ہیں جتنے بھی رسول گزرے ہیں ہر نبی اور ہر رسول کے پاس جو بھی موجزہ ہے وہ سرکار کا موجزہ ہے کبھی شکل عیسی کبھی شکل موسی کبھی یوسف مالقابل کے آیا کبھی یوسف مالقابل کے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بوجھ ذات ہیں گئے سرکار کے پاس ہیں اصل ویرسات سرکار کے پاس ہیں اس لئے یہ قدریوی ساری امتوں کے اولیاء اللہ کے جتنے کرامات ہو سکتے ہیں وہ صرف امت محمدیہ کے ایک آدمی پائے جاتے ہیں یہ تھا آج کا بیان اللہ کا بات وما علینا ازا آنا ورہید وآہد ورہوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين سرکار کے پاس ہیں سرکار کے پاس ہیں